مہراشت کے کچھ شہروں مہراشت کے کتاب کا ذکر کیا سودانشو تریوے جی نے جو کی سلمان خوشید نے لکھی ہے انہوں نے بیان کا ذکر کیا راشد الوی کا اور پھر جس طرح سے بارہ تاریخ کو زبردست طریقے سے چار شہروں میں انصا ہوئی انہوں نے کہا یہ چین آف سیکوینس انہوں نے بتایا ہے اور کہا کہ یہ ایک طرح کا پریوگ ہے پنکر جی بلکل جو بھارتی جنتہ پارٹی نے پریس کانفرنس کرے میرے ساتھی ہیں سودانشو جی نے کہا وہی بات آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں گا دو باتیں بڑی مہتپون ہیں دیکھئے ہندو دھرم اور ہندوت یہ سائشنوں ہیں ان کا جو ردے ہے وہ ورات ہے یہ سب کے ساتھ چلتے ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے لیکن کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو سامپردائک راجنیتی کرتی ہیں جو چاہتی ہیں کہ دیش میں سہارد بگڑے دنگا ہو لاشے ہو تو راجنیتی گد گاندی پریوار ہو چاہے اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے ان سی پی اور شف سینہ جو اب شف سینہ بن گئی ہے یہ لوگ بھی وہاں آ جاتے ہیں راجنیتی گد بن کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیے ہندووں کا اتنا اپمان کیا راہول گاندی نے کل کہا کہ ہندوت کا مطلب ہے مسلمانوں اور سکھوں کو مارو سلمان کرشید نے ہندوت پور ہندو دھرم کی تلنا بوکو حرم اور آئسل سے کر دی لیکن آپ صحیح شرطہ دیکھئے کوئی بھی ہندو بہار اراجکتہ فلانے کے لئے نہیں نکلا کسی نے ایسا نہیں کیا کہ دوسرے ویکتی کو چھوٹ پہنچے اور قانون کا سہارہ لیا یہی مثال باقی دھرموں کے انوائیوں کو بھی لینی ہوگی لیکن دکھ کی بات یہ ہے مہراشت میں آج قانون ویوستہ ٹھپ ہے اور جو قانون ویوستہ چلانے والے ہیں رکشک وہ ہی بھنکشک بنے ہوئے ہیں وہ وصولی کر رہے ہیں وصولی راکٹ چلتا ہے مائلاؤں کے ساتھ بلتکار ہوتا ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں رضا فاؤنڈیشن کے یہاں پہ پراتیندی بھی آگئے ہیں یہ لوگ خود اکساتے ہیں کہ اس طرح سے محول بگڑے کیونکہ سب سے اہم بات دیکھئے تریپورا کو لے کے یہ بند ہوا جہاں انسہ ہوئی میرے ہاتھ میں ڈی جی پی آف تریپورا ان کا بیان ہے کسی بھی مسجد میں کوئی بھی ایسا کارے نہیں ہوا جو گلت ہو یا مسجد توڑی نہیں ہے مسجد کی تصویر بھی دکھائیے اب اس کے بلکل اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ جب تریپورا میں کہہ دیا ڈی جی پی نے کی مسجد نہیں توڑی گئی تو یہ مہراشت میں ہنسہ پور وقت پردرشن کرنے کا کیا ہو چتے ٹھیک ہے مولانا آشرفی آپ نے سنا گورو بھاتیا کو جب تریپورا پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی اور یہ محض ایک افواہ ہے باقاعدہ کسویر دکھائی گئی ہے باوجود اس کے جس طرح سے اکسانے کا کام رضا فاؤنڈیشن نے کیا ہے کیا کہیں گے اس پر آپ گورو صاحب کو میں کیا کہوں کہ انتہائی سینئر آدمی ہیں وہ اور وہ جو باتیں کر رہے ہیں پہلے تو میں کریٹ کر دوں کہ رضا فاؤنڈیشن نہیں رضا اکیڈمی رضا اکیڈمی کی کال تھی میں رضا فاؤنڈیشن سے ہوں دونوں میں فرق ہے آپ کے ریچے نام لکھا ہوا ہے رضا فاؤنڈیشن گورو صاحب نے جو میں بلکل رکھے گئے جی ہاں رضا اکیڈمی کی کال تھی صاحب جی جی بلکل تو جو آپ ڈی جی پی صاحب کا نام لے رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہے تو کیا ہر کہی ہی ہوئی بات سچ آج تک ثابت ہوئی ہے کیا سچ سچ کہا گیا ہے کیا وہاں سے جو ایویڈنس آ رہے ہیں خود شوشل میڈیا پر مسجد تین مسجد کے جلانے کی سولہ مسجد ایفیکٹ ہوئی ہیں جن میں تین مسجد کو زیادہ نقصان پہنچا ہے یہ وہاں سے ساکش آ رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا وجہ تھی کہ سپریم کورٹ کا اتنا بڑا پینل ایڈوکیٹس کا پینل یہاں سے گیا اور کیا وجہ تھی کہ اگر وہاں انسا نہیں ہوئی ہے وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے تو ڈی جی پی صاحب ان کو اپنے ساکش بتا کر کے واپس کر دیتے ان پر کیس کیوں کیا گیا ایڈوکیٹس کے اوپر کیس کیوں بنایا گیا اگر تیری پورا میں یہ کچھ نہیں ہوا ہے انسا نہیں ہوئی ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں مولانا شرفی صاحب ذرا یہ بتائیے جس طرح سے اکسایا جا رہا ہے رضا اکیڈمی کے لوگوں کے دوارہ اور جس طرح سے وہ افواہ پھیلائی جا رہی ہے اس پر کچھ کہیں گے آپ میں نے ایک آپ کے ایک سوال کا جواب دیا ہے گورو صاحب آپ نے یہ رکھا کہ جی اس کا اتر میں دے رہا ہوں اس کا اتر یہ ہے کہ رضا اکیڈمی نے کال کی تھی اس میں ایک ورڈ ہے اردو کا رضا کارانا رضا کارانا طور پر یعنی سویچھا سے جس کو بند کرنا ہے اور اس سویچھا کی آزادی انہوں نے مسلمز کو بھی دی تھی نون مسلمز نہیں بلکہ مسلمز بھی اگر چاہیں تو وہ دکان کھول سکتے ہیں کسی پر کوئی فتوہ نہیں کسی پر کوئی جبر نہیں کوئی زبرجستی نہیں اپنی اچھا اور سویچھا سے رضا کارانا طور پر بند کریں گے ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں اور وہ ہمارے دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے ساتھی کہلائیں گے ہم نے جہاں بھی دیکھا بڑی تعداد میں آج پورے بمبئی شہر کے ہمارے پاس ریپورٹ ہے تھانی کی ریپورٹ ہے ممرا کی ریپورٹ ہے اور بھی علاقوں کی ریپورٹ ہے کہیں بھی کوئی ہنسا نہیں ہوئی اور بڑھ چڑھ کر کے ہماری ہندو برادری نے ہندو بھائیوں نے ہمارے ساتھ دیا ارون ساون صاحب انہوں نے سیدھے سیدھے کہا کہ رضا اکیڈمی اس پر بیان لگنا چاہیے جس طرح کی ہنسا ہوئی ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے اور جو امنو چین جس طرح سے وہ خراب ہوا کیا کہیں گے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے سرکار ہے آپ کی وہاں دیکھیں انکر جی کسی بھی دیس اور راج میں یا دی آپ آندولن کرتے ہیں پردرسن کرتے ہیں دھرنا کرتے ہیں تو ایک لوگ تندر کی خوبصورتی ہوتی ہے لوگ برسوں سے کرتے آ رہے ہیں لیکن ادھی آپ دنگا کرتے ہیں ہنسا کرتے ہیں تو آپ کو کانون کی تہہ سجا دی جاتی ہے سیوسینہ کسی بھی دنگائیوں کا نتو سمرخن کرتی ہے اور سیوسینہ سیدھا ایک ہی بات کہتی ہے کہ کوئی بھی دھرم ہو کوئی بھی جاتی ہو جیسا آپ ہنسا کریں گے آپ دنگا کریں گے تو آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا جیسا آپ ہی بتا رہے تھے کہ اب تک بیس سے زیادہ لوگوں پر ایف آئی آر ہو گئی ہے ان کی دھر پکڑ چل رہی ہے سی سی ٹی بی فوٹیز نکالے جا رہے ہیں وہاں پر کی پالک منتری ایسو منتری تھاکیور خود وہاں پر استطیقہ جائجہ لے رہی ہیں ڈی ایم کلیکٹر سب وہاں لگے ہوئے ہیں تو کسی کو بخشا نہیں جائے میں کسی کے بیچ میں بولتا نہیں ہوں تو آپ کا بہت بڑا چینل ہے لوگ دیکھتے ہیں جس پرکار آدھرنی ارون سامن جی نے کہا کہ رجا ایکیڈمی پر بین لگنا چاہیے بلکل بین لگنا چاہیے اور نہ صرف رجا ایکیڈمی پر اس پرکار سے جڑے ہوئے اگر اور بھی سنگٹن اس دیس میں ایکٹیو ہیں جو دنگا بھڑکاتے ہیں جو لوگوں کو مارتے پیٹتے ہیں آگ جنی کرتے ہیں ان پر بین تو لگنا ہی چاہیے لیکن سب سے بڑا درباگ یہاں پہ کچھ نکلی ہندو بھی گھوم رہے ہیں دیس میں ان سے ساودھان ہونے کی جڑوت ہے جنہوں نے ہندو کا نکلی چوڑا اوڑ کر لوگوں کے بیچ میں گھس کر اور لوگوں کو گھومراہ کرنے کا یادی کام کر رہے ہیں تو ایسے ہندو پارٹی کے جو چولے اوڑے ہیں ان سے بھی لوگوں کا مکھوٹا اتار کر جو بات آپ نے کہی ہے اس پر گورف ضرور ٹپڑی کریں گے ویدیہ جی آپ کے پاس آنا چاہوں گا گورف جی کو ابھی آپ نے سنو انہیں کہا کہ رکشک ہی بھکشک بن جائے تو اس طرح کی ستھیتی اتھپن ہوتی کیا کہیں گے کہ دیکھئے مجھے کچھ کھلا سا کرنا ہے کہ انہوں نے ابھی بتایا کہ ڈی جی نے لیٹر دیا ہے تو یہ ڈی جی کا لیٹر کیا یہ تو کینڈریہ گروہ منتری سے بھی لیٹر رہا سکتے ہیں اس میں کوئی یہ ہی نہیں ہے لیکن 28-26 تاریخ کو وشوہ ہندو پریشد اور یہ ڈھونگی ہندو تو سنگٹنوں نے یہاں پر ریلی نکالی تھی ترپورا میں اور اس کے بعد انہوں نے مسجد پہ اٹیک کیا شروعات انہوں نے کی ہے اور اس کا ویروت پردرشن سارے دیش میں ہوا جیسے کہ ڈلی میں ہوا ممبئی میں بھی ہوا ناندر میں بھی ہوا عمرواتی میں بھی ہوا وہ شانتی سے ہوا لیکن یہ جو ہے مہا آگاڑی کا مہاراشتہ میں جو سرکار ہے اس کو جب دو سال سے یہ پریاست چل رہے ہیں کہ کسی بھی طرح اس سرکار کو اصطیر کرنا چاہیے ابھی بند کا کال دیا ہوا تھا اور بند شانتی سے ہوا تھا دکانداروں کو کہا جا رہا تھا کہ آج تریپورا کے نشید میں یہ بند کر لو دکانداروں بھی بند کر رہے تھے لیکن بھاجپک کی جو سرکار آج کیندر میں آئی ہے ان کی پہلے دو خاصدار بھی نہیں تھے رتھیاترہ نکالے بابری مسجد توڑی اس کے بعد انہوں نے 84 پار کیا تھا میں آپ کو بار بار یہ بتاؤں گی کیونکہ میں راجنیتی میں اس لیے آئی کہ دھرم کو راجنیتی میں نہیں لانا چاہیے اور بھاجپک ہمیشہ یہ دھرم کو راجنیتی میں لاتی ہے اور ستہ میں بیٹھتی ہے ٹھیک ہے ویڈیا جی آپ نے بول لیا اپنی بات اب ذرا میں ڈیبیٹ کو کھولنا چاہوں گا آپ کا جواب لے لیتے ہیں یہی کرتے رہیں گے جی جی چلیے ٹھیک ہے گوراو آپ نے سنا آنندوبے جی کو بھی آپ نے رضا فاؤنڈیشن کے شرفی صاحب کو بھی سنا اور آپ نے یا ویڈیا جی کو بھی سنا نقلی ہندو کچھ آ گئے ہیں وہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں یا آپ نے آنندوبے جی کو سنا اور اب یہاں ویڈیا جی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ آپ کا کام بی جی پی کے جو سرکار ہے اس کا کیول اور کیول ایک مقصد ہے وہ ہے کہ دو سال سے جو سرکار چل رہی ہے مہا گاڑی کو اس کو اصطھر کرنا دیکھئے اس کو کیا اصطھر کریں گے جن میں تینوں پائیے الگ الگ ہیں ایک ٹریکٹر کا پائی ہے ایک سائیکل کا ایک گاڑی کا وہ خود ہی لڑکھڑ آتی رہتی ہے سب سے پہلے پہلے انسی پی کی ہی بات کر لیتے ہیں دیکھئے انسی پی کے جو پورو گرہ منتری مہاراشتر تھے وہ خود ہراست میں وصولی کر رہے تھے پرمبیر سنگھ بھاگا ہوا ہے یہ وصولی کر رہے تھے اور ان کو یہ نہیں پتہ کہہ رہے ہیں شانتی پوروک آپ چپ کر آئیں گے پنکت جی تو ہم لوگ اپنی ارے انہوں نے اپنی ایک ٹپنی دے دی اس کے بعد چپ ہو گئی آپ بولیے گورو بھاٹیا میں ویدیہ جی کو بول چکا ہوں ویدیہ جی ذرا سنی جی پہلے گورو بھاٹیا کو دیکھئے اور انہوں نے کہا شانتی پوروک ایک بند کا ہم نے اعلان کیا تھا وہ اتنا شانتی پوروک تھا کہ ہم نے دیکھا کس طرح سے شیو سینک شیو سینک سوری نہیں سونیا سینک ہنسہ کر رہے تھے لوگوں کو جبرن بند کر آ رہے تھے دکانے جبکہ لوگ خوش ہیں تین قانونوں سے شرط پوروار جی نے تین قانونوں پہ کہا یہ واپس نہیں ہونے چاہیے اب آتے ہیں رضا اکیڈمی پہ رضا اکیڈمی وہ ہے یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کے پرتندی جنہوں نے روہنگیا کے سمرتن میں کیونکہ وہ مسلمان تھے دیش کے لیے خطرہ ہیں تو کیا ہے امر جوان جوتی اس کو کھنڈت کیا تھا یہ میرے پاس تصویر ہے ہاتھ میں ان سے پوچھے گا ان کے لیے پہلے دھرم آتا ہے پہلے دیش نہیں آتا ہے اور یہ وہی رضا اکیڈمی ہے جس نے ویکسین پہ فتوہ جاری کر دیا کہ ویکسین نہیں لگانا چاہیے اب آپ بتائیے ایسی مانسکتہ سے بھارت آگے مڑے گا کیا اور میں پناہ کہوں گا آپ مہراشت میں تیروپورا میں مزددوں کو اثرکت سرکشہ دی گئی ہے ڈیر سو مزدد ہیں سروت ڈیالے میں آپ کی آستہ نہیں سرکار میں تیروپورا کی آستہ نہیں ڈی جی پی میں آستہ نہیں آستہ کس میں ہے کیا روہنگیا میں آستہ ہے آپ کی بھارت کے سمیدان میں آستہ نہیں ہے مولانا صاحب بتائیے جنہ اچھا ذرا آنن دوبے جی پی بھی بول دیجئے شیف سینہ کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہیں پھر میں باقی مہمانکہ باز ہوں گا بلکل انہوں نے نقلی ہندو دیکھیں شیف سینہ کے لیے ہاں شیف سینہ کے لیے میں اتنا ہی کہوں گا کی بہت دشک یہ ہمارے ساتھ رہے لیکن کیسے دیکھئے ایک مسلم پارٹی سوگھوچت مسلم پارٹی کے ساتھ رہے اور رنگ میں رنگ گئے اب ان کو ہندو اسپتہ کی بات جو ہے اکھرتی ہے کل راہول گانڈی نے کہا ہندو توجو ہے وہ مسلم اور سکھوں کو مارنا سکھاتا ہے کیا آپ سہمت ہیں ارے بالا صاحب تھاکرے جہاں ہوں گے ان کی آنکھوں میں آسو ہوں گے کہ ادھر تھاکرے کہاں پتے ہوئے ہیں ان پارٹیوں کے ساتھ پتے ہیں جو کہتی ہے بھگوان رام کالپنک ہے جو کہتے ہیں ہندو تالیبان ہندو پاکستان ہندو آتنگواز اس کے ساتھ آج آپ کھڑے ہیں اب آپ بتائیے بالا صاحب تھاکرے جی ہوتے سردے تو آج بہت روتے اور کہتے کہ اصلی مسلم پارٹی تو یہ سونیا سینہ پنکر جی جواب دے دو دیجی اب آنن جی آپ کے باس ہمیں سیٹیفیکٹ کون بات رہا ہے پنکر جی جرد ان سے بھی تو ملیے آج پنڈی تٹل بیہاری واجپی جی کی آتما جہاں کہیں بھی ہو گئی وہ محبوبہ مفتی کے ساتھ سرکار چلانے والے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا سیو سینہ کو ہندوزم کا پارٹ پڑا ہے واہ بھائیا واہ ایسی تو ہم آپ سے کلپنا نہیں کرتے تھے اور دیکھئے گورو بھائی آپ تو ہمارے بھائی ہیں آپ بھی مانتے ہوں گے کوئی بھی دنگائی کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی دھرم کا ہو یدی ہمارے دیش کے خلاف جائے گا ہمارے راج کے خلاف جائے گا تو اسے کڑی سی کڑی سجا ملے گی یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں لیکن راجنیتی کا جو تڑکا آپ لگانا چاہتے ہیں جو آپ ایک راجنیتی پیچ پر اپنی لیے جو آپ کی جمین کھسک گئی اگر وہ جمین بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو بیپک سبق بھی سکھانے کا کام سمجھ سمجھ پر کرے گا ٹھیک ہے میں اتر دے دوں ٹھیک ہے اتر دیجئے گورب پھر میں دوسرے مہمان میں اتر دس سیکنٹ بلکل آنند جی آپ میرے بھائی ہیں میں بھی یہ مانتا ہوں اور میں آپ کو صحیح بتاؤں آپ کا نام ہی آنند ہے آپ نے کہا نا محبوبہ مفتی محبوبہ مفتی سے ہم نے سمرتن واپس کیا اور سج بتا رہا ہوں آپ سے انڈیا ٹی وی میں یہ بات من ہلکا ہو گیا آنند ہی آنند ہے آپ بھی نکل آئیے وہاں کہاں بھزے ہوئے ان کے چکر سمجھ سمجھ پر سہولیت کے حساب سے بدل جاتے ہیں بھگوان رام تو سیوسینہ کے پرانوں میں ہیں ہماری آتما میں ہیں آپ جانتے ہیں کہ سیوسینہ کا جنم ہی بھگوان رام کے لیے ہوا ہے آنند جی میں آپ کے بیٹ میں دیکھیں نہیں بولا تھا میں سمجھتا ہوں آپ بھائی ہیں تو میں آپ کا سممان کروں آپ ہمارا کریں کیا پتہ کل پھر آپ کو لوٹ کے آنا پڑے اس دروازے میں پھر گھسنا پڑے سوچئے گا ٹھیک ہے میں صرف اتنا کہوں گا دیکھئے مالا صاحب تھاکرے کیوں شردے ہیں سممانت آپ کو پتہ ہے بھگوان رام ان کی آستہ ہی نہیں ان کے روم روم میں تھا آج آپ کے روم روم میں سونیا گاندی کا روم ہے یہ فرق آ گیا ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں یہ جو سمپردائی راجنیتی ہو رہی ہے اسے گلت کہیے انڈیا ٹی وی پہ کہیے کہ یہ گلت ہے میں کہہ رہا اگر ترپورا میں گھروائی ہو رہی ہے اس کے نام پہ دنگا کرانا اچت نہیں ہے اور قانون بھی اوسنا چپ ہو چکی ہے مارا آج میں گھروڑی ٹھیک ہے ذرا میں مولانا شرفی کے پاس جانا چاہوں گا مولانا شرفی ذرا جواب دیجئے آپ یہ بتائیے دیکھیں ایک جو ترپورا پولیس ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو یہ ویڈیوز ہیں وہ تمام فیک ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ مسجدوں کو نقصان پہنچایا گیا یہاں تک یہ ایک مائنر ڈیمیج تھا اس کو ہندو کمیونیٹی کے لوگ ٹھیک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تصویریں باقاعدہ وہ ٹویٹ کی گئی ہیں ترپورا پولیس کی طرف سے جی تو پھر یہ پھر یہ بڑے سمبانیت ویکتی ہیں اور ایک بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں میں تو چارہ تھا کہ میرا ان کا سامنا پہلی بار ہوا ہے سبجیکٹ پہ اگر ہم لوگ بات کرتے تو کچھ اس کا ریزلٹ نکلتا نہیں تو سبجیکٹ پہ ہے نا اب آپ جواب دیجئے ترپورا پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے باقاعدہ فوٹو ٹویٹ کی گئی ہے جس میں مسجد ایک دم صحیح سلامت ہے اور کہیں ایک چھوٹی سی ڈیمیج تھی تو اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ہندو کمیونیٹی کے لوگ ہیں یہ ترپورا پولیس کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا ہے تو پھر یہ افواہ پھیلانے کا اغام کیوں جی لیکن کیا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ سچ ہے جو ترپورا پولیس کی طرف سے کہا گیا میں اسے آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں کہ ڈی جی پی صاحب نے جھوٹ بولا ہے ڈی جی صاحب کا ٹویٹ جھوٹا ہے ان کی تصویریں جھوٹی ہیں سولہ مسجدوں کو نقصان پہنچائے گا جس میں تین مسجدیں فولی جلا دی گئیں وہاں قرآن جلایا گیا اس کی تصویریں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس ہیں سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں گھوم رہی ہیں اور جھوٹ سے کام لیا جا رہا ہے نہیں تو پھر یہ کہا جائے گا کہ پتھر بازی ہو ہزاروں کی سنکھیا میں لوگ دکانوں میں توڑ پھوڑ کریں وہاں بزنس ڈسٹرب ہو استھرتہ پیدا ہو ہنسہ ہو دنگے ہو یہ 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 منشہ رہے گی پھر نہیں ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور کھولی مضمت کرتے ہیں اور آپ کے چینل کے مادیم سے مضمت کرتے ہیں کہ ہنسہ کا جواب ہنسہ کبھی نہیں رہا اور نہیں ہونا چاہیے جن لوگوں نے ہنسہ پھیلائی ہے لیکن ان کی ہم مضمت کرتے ہیں لیکن یہ دیکھا جائے کہ جو جو بھیڑ آئی تھی اور جن لوگوں نے بند کیا تھا کل کا وہ شانتی پروک بند تھا جس کے گواہ ہم بمبئی شہر میں پورے بمبئی شہر میں ہیں تھانے کے ہیں اور سب جگہوں سے اچھی خبریں آ رہی تھی آخر وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے بھیڑ میں گھش کر کے اور بھیس بنا کر کے پتھوراؤ کرنے کی کوشش کی ویڈیا جی ویڈیا جی کون لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہاں شانتی پھیلائی ویڈیا جی جواب دیجئے دیکھو میں آپ کو ایک ہی بتاتی ہوں اس طرح کا کام اس طرح کا گجرات پیٹرن کرنے کا کام صرف بھاجوپا ویشوہ ہندو پریشت اور ان کے جتنے بھی پھلنے ہیں وہ سب کرتے ہیں ابھی انہوں نے مجھے بھاجوپا پھلنے کیوں کہا کہ یہ これは عبدی org مجھے بھاجوپا یہ بھاجوة جو شبڈوں کا چین جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے ویڈیا جی ویڈیا جی دیکھیں اس کی اجازت نہیں ہے میں روک رہا ہوں گورو جی میں گورو جی روک رہا ہوں میں میں روک رہا ہوں روک رہا ہوں یہاں پر وریڈیا جی دیکھیں بھاشا 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 ان کے ساتھ ہ cách موسیق itime ویڈیا جی بیدیجی بھا شاہی ہے اس طرح کی شبتہ والی ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی شبتہ والی ٹھیک نہیں ہے Ok hor up aandom Ghor up aановی ایک منٹ میں روک رہا ہوں نہیں گورا میں روک رہا ہوں نے دیکھیں گورا میں روک رہا ہوں نے گورا میں روک رہا ہوں نے یہ ان کی امت نے کہیں گی پلے والے کون ہے یہ پلے والی کرنے کی یہ بہت ایک منٹ شب کا استعمams ارے آپ بولتے رہیں گے وہ نہیں مانگیں مافی میں نے انположی کہاunciation ایسے شبوں کی ایسے شبدوں نہیں نہیں ہم نے غورب دیکھئے غورب ہم نے ویڈا جی کو بول دیا ہے کہ انہوں نے غلط شب کا پریوک کیا ہے انہوں نے غلط شب کا پریوک کیا ہے وہ جو غورب جی بار بار آپ کا چینل ایسے لوگوں کو کیا منچ دے گا جو باقی بھارتیوں کو پلہ بلاتی ہے چھپ رہی ہے ویڈا جی ٹھیک ہے غورب بولیے چھپ کریے چھپ کریے پلے پلے کر رہی ہے ہٹائیے ماں سے دکھئے میں ان کو اب بولنے نہیں دوں گا پنکر جی آپ کا چینل بہت بڑا چینل ہے آپ کا پلاٹفارم ایسے نمکھ کریے غورب غورب دیکھئے غورب دیکھئے میں نے ان کو کہہ دیا ہے غورب میں نے ان کو کہہ دیا ہے میں نے ان کو کہہ دیا وہ انہوں آہ وہ سوری مانگے میں ان کو بول رہا ہوں لیکن آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کی بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں بھاری کا کیا مطلب ہے ان سے کیا معافی مانگنی ہے دنگے نہیں چھوٹے دیش میں چھوڑیے اچھا اچھا باتیں غورب 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 واپس واپس سمجھکٹ آتے ہیں غورب غورب دیکھئے غورب ایک منٹ شرپ پوارچی سے پوچھے گا بھرنے کی بھاچہ ٹھیک ہے کی نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے ویدہ جی ذرا یہ جواب دیجئے آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کہ جس طرح سے کرائیسز مینجمنٹ ہوا ہے اس طرح سے کرائیسز نہ ہو اس کے لئے سرکار کی کیا تیاری تھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر اتر آئے کیا تیاری تھی سرکار کی جواب دیجئے دیکھو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مہاراشتر میں جو ہوا ہے کل جو ہوا تھا وہ تریپورا کا ویروت کرنے کے لئے مومبئی میں ہمیشہ آئیے مومبئی کا اتیاس ہے مہاراشتر کے اتیاس ہے کہ دیش میں اگر کوئی بھی غلط کام چلتا ہے تو اس کا یہاں پر ندرشنیں ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہوا تھا لیکن یہاں پر دنگا فائلانے کا مقصد بھاجپ کے لوگوں نے کیا ہے پتھراؤ کیا ہے تو یہ سب جگہ چل رہا ہے لیکن مہاراشتر میں ہماری مہاگڑھ کی سرکار ہے اور ہم لوگ یہ نہیں ہونے دیں گے ہماری پولیس اور ہمارے جو دنگائی ہیں جنہوں نے پتھر بازی کی ہے ان کو پکڑنے کا کام کرے گی اور چار پتھر گورو انہوں نے کہا کہ بی سی فائی آر ہوئی ہیں اور آپ پوری طریقے سے سرکار نے کارروائی کی آپ سنتوشت ہیں ان کے اس جواب سے پنگر جی دیکھیں جو مہلا یا جو بھارتی ہیں پلے جیسے شبد کا استعمال کرے ان کی بات کا میں کوئی اتر نہیں دے سکتا ہوں نہ میں چرچہ میں آنا چاہوں گا یہ آپ کے چینل اور لاکھوں کروڑوں آپ نے اس چیز کو پگڑ کے رکھ لیا ہے گورو گورو دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اب میں ان سے صرف کہہ سکتا ہوں کہ آپ معافی مانگئے وہ نہیں مانگ رہی وہ کہہ رہی ہے دیکھیں پنگر جی اگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک راجتک دل اور انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی پر آروپ لگایا کہ ہم نے یہ کروایا ہے میں تو اس کا پوری طرح سے کھنڈن کرتا ہوں ہم لوگ تو سب سے زیادہ سہشکڑوں ہیں ہم لوگ کانون اور سمیدان میں وشواس کرتے ہیں لیکن اگر انہوں نے سمیدان پڑا ہوتا لائن آرڈر کانون ویوستہ بنائے رکھنا پردیش سرکار کی ذمہ داری ہے سمیدان ایک تو اگر ٹوٹا تو انہوں نے تو خود قبول لیا کہ ان سے نہیں چل رہی سرکار یہ وصولی سرکار ہے دوسری بات میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ دربھاگے پورن ہے کہ ترپورا میں شانتی ہے وہاں پہ سارے مولانا شرفی کہہ رہے ہیں کہ وہ ترپورا پولیس جھوٹ بول رہی ہے ان کے پاس بہت سارے ایسے ویڈیوز ہیں جس میں مسجدوں کو نقصان پہنچا ہے جس میں قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اس کی بھی امان نہ ہوئی ہے بات کہہ رہے ہیں مولانا شرفی وہی کہہ رہے ہیں کہ ترپورا پولیس جھوٹی ہے چلیے میں اس کا اتر دیتا ہوں پنکت جی ہو سکتا ہے کہ مولانا جی مجھ سے سہمت نہ ہوں اور یہ سکتے نہیں ہے کہ وہاں پہ کسی بھی مسجد کو کوئی بھی چھوٹ پہنچی یا وہاں توڑی گئی لیکن اگر کوئی چھوا ہے مان لیجیے ان کی ترک کو صحیح مان لیتے ہیں کسی بھی دھرم کا جو پوجہ ستھل ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ گلت ہوتا ہے تو کانونی پرکریہ کے تحت آپ سنشجد کر سکتے ہیں جو روپی ہیں وہ لوگ ارسٹ ہو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پردیش میں ہنسہ کریں میں نے امر جوان جوتی کو اپنانت کرنے کا ادھارن کیوں دیا انہوں نے چھلانگ کی بات کری رضا اکیڈمی کہاں کہاں چھلانگ لگا چکے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایران چھلانگ لگا کے چلے گئے تھے جب ایک مووی آئی تھی جس کا نام تا محمد دا میسنجر یہ فرانس چلے گئے تھے جب چالی ہبڈو کے کارٹون کی بات آئی یہ ہو چھلانگ لگا کے ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن کو چھٹی لگ دی کی ویکسین غلط ہے اور یہ روہنگیا کے لیے چھلانگ مار رہے تھے امر جوان جوتی کو اپمانت کر رہے تھے چھلانگیں مارتے ہو میں چھلانگ مارتا ہوں تو بھارت پہ رہتا ہوں آپ تو کبھی بانگلہ دیش کبھی آپ فرانس چلے جاتے ہیں کبھی آپ مہنمار چلے جاتے ہیں نہیں پر ابھی آپ نے آنند دوبے جی کو سنا شرسینہ انہوں نے کہا یہ ایکشن لیا گیا آپ تین شہروں میں شانتی ہے امرابتی میں آج گھٹنا ضرور پوچھئے میرا سمجھ دیجئے کتی آریسٹ ہوئی ہیں اف آئر بتائیں انہوں نے آپ نے کہا انہوں نے نہیں بتایا میں پوچھ رو کتی آریسٹ ہوئی ہیں بتائیے آنند جی جواب دیجئے آنند جی جواب دیجئے کاروائی کے نام پر کیا ہوا ہے دیکھیں کاروائی کے نام پر بتاتا ہوں پہلے آدھرانی گھرو بھائی کو بتا دوں کہ انہوں نے ابھی ایک پرشن کھڑا کیا کی کتنی افائیار ہوئی اور دنگوں کے پیچھے کون تھا بھائی صاحب میں آپ کو بتا دوں کی کانون اور ویوستہ جب کہیں کسی راج میں کام کرتی ہے تو مہج کچھ منٹوں میں ہی کانون ویوستہ کے اوپر جب کوئی پراہار کرتا ہے تو کانون ویوستہ بھی اس پر اپنی دبش دے کر اس کو اپنی کنٹرول ملاتی ہے آپ کو کدھارن کے ساتھ سمجھاؤں گا گورو بھائی 2017 میں ہمارے دیش کے پاچ راجیوں میں کانون ویوستہ اچانک گڑ بڑا گئی وہاں دنگے ہوئے وہ پانچ راجی کون تھے اترپردیس مدیپردیس کرناتک راجستان و بیار اور وہاں پر دنگے ہوئے اس کے بعد کتنے دنگے ہوئے 822 دنگے جس میں 111 لوگوں کی موت ہوئی تو کیا آپ ایسا کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں باجپا کی سرکارے ہیں دو دن جو مہاراست میں ہوا آننجی ابھی اس وقت سیتی کیا ہے میں اسی پیارا ہوں بیس سے زیادہ یف آئی آر ہو گئے ہیں لوگوں کی دھر پکڑ کا کام شروع ہے پورا لان آرڈر کنٹرول میں ہے مہاراست کے گریم مطری بل سے پاٹیل جی نظر بنائے ہوئے ہیں اور سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں کوئی بکشا نہیں جائے گا سبھی دنگائیوں پر کڑی نظر ہے قانون کے انترکت ان پر کاروائی چالو ہے لیکن اب آپ کے چینل پر بیٹھ کے ایکزیکٹ آکرا پورے دیس میں کون بتائے گا جب کنٹینیوز ان کی دھر پکڑ چالو ہے جب کنٹینیوز کروائی چالو ہے CCTV فوٹیج کھنگا لے جا رہے ہیں تو گورو بھائی تھوڑا شانتی رکھئے شام تک آپ کو پورے فگر بھی مل جائیں گے شام تک آپ کو گورو پورے فگر مل جائیں گے حالانکہ شام آپ ساتھ بجنے والے کب تک ملیں گے کنٹینیوز پکڑے جا رہے ہیں گورو جی میں آ رہا ہوں میں بڑی گمبھیرتہ سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے گورو جی جواب دیجے دیکھئے جب میں آنن جی کو سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ آنن جی کو خود نہیں پتا وہ کیا بول رہے ہیں پالگڑ میں سادو مارے گئے تھے ایسی کانون ویورستہ آپ دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جو گرہ منتری ہیں پردیش کے وہ گئے ہیں دیکھنے وہ دیکھنے نہیں گئے ہیں وہ آنیل دیشپوک سے ملنے گئے ہیں کی کیسے آپ بھی ساتھ میں تھے اور تیسری بات ہاں میں دیکھ رہا تھا میں نے کیمرے میں دیکھا تھا پانکت جی بیچ میں مت کیونکہ جو سچا ہندو ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے بھکشہ کے وہ کیا کر رہا ہے اور پانکت جی انت کروں گا یہ نہیں بتا پائے کتنی کرتاری ہوئی ہے کیونکہ سچا ہی ہے کوئی کرتاری نہیں ہوئی کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے جو سیدھے سوال پوچھا جائے گا اس کا جواب دیجے گا جو سوال پوچھا جائے گا ابھی آنن جی نے بولا ہے کاروائی ہو رہی ہے کب تک کاروائی ہوگی کوئی ڈیڈلائن ہے اس کی جواب اس کا جواب دیجے گا اور کچھ مت بولیے گا جواب آنن جی نے دیا ہے بعد میں میں اس میں سمائے نہیں یہ کروں گی کاروائی تو ہو جائے گی لیکن انہوں نے جو بلا امر جوان جو کھنڈک کر دیا تھا اس کے بارے میں مجھے بول رہا ہے کہ دلی میں انہوں نے سوطنطرطہ آندولن کا ایتیاست امر جو جوان سہید سب مٹانے کا کام کر رہے بھاجی پا انہوں نے جو یہ بنا رہے ہیں اس میں سوطنطرطہ آندولن کا ایتیاست مٹانے کا کام موڈی سرکار کری اس کے بارے میں نہیں پول رہی ہے اور یہ بھاجی سبجکٹ رہی ہے گورب بھاٹیا جو بات آنندوبے نے کہی انہوں نے کہا ہے شام تک یعنی کچھ دیر بعد کس طرح کی سٹریٹیجی بنائی گئی ہے کس طرح کی افائی آئی ہوئی ہے کس طرح کی افتاریاں ہوئی ہیں اچھا ٹھیک ہے ویدیا جی آپ نے گورب بھاٹیا بھی آنندوبے کو سنا انہوں نے کہا پوری کانٹینوس پروسس ہے جس میں کارروائی ہو رہی ہے کتنی گرفتاریاں ہوں گی شام تک دیر شام تک پتہ چل جائے گا وہ تو سمجھ جائے گا آپ کو پنکت جی میں کہہ رہا ہوں آج شام چھوڑیے ابھی ایک مہینے بعد جو شام آئی گی نا تب بھی ان کا سورہ آستی ملے گا ایک گرفتاری نہیں کر پائیں گے چلیے ٹھیک ہے گورب بھاٹیا میرے پاس سمجھ اتنا تھا بہت بہت شکریہ ویدیا جی اور آنندوبے مولانا اشرفی آپ سبی کا بہت بہت شکریہ